اللہم ارزکنا سیارتر حسینؑ سیف وادی کربلا ونیداری کربلا کربلا آباس میری دل میرا ہے کربلا 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 ارزکنا سیارتر حسینؑ الَّذِين لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُمْ وَهُوْقَ فَوَنَا خَدْ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْدَّقِيَةُ وَالْإِقْرَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْحَاشِمِيِّ الْقَرَشِيِّ الْمُدْدَلَبِيِّ مولانا ومولا الْقَوْنَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْخُسَيْنِ عَبِ الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَئِهِم عَجْمَئِينَ مِنَ الْعَانَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ لَعَنْ قَادِلَي فَاتِمَةَ الزَّهْرَاءِ السَّلَامُ اللَّهَٰ علَيْهَا اللہم لعن قتلت الحسین والاده واسحابه اجمعین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشر ولا بطرہ ولا مفسد ولا ظالمہ بل انما خرجتو لطلب الاسلاح فی امت جدی وارید وانعامر بالمعروف وانہ عنی المنکر واسیر بسیرت جدی وعبی علی ابن عبی طالب سلوار پڑے محمد وآلہ اجزا نیمان میں نے جن کلمات کو سرنامہ سخن جیسا وسیعت کرنے والا ہوتا ہے اس کی وسیعت کا دائرہ اتنے ہی لوگوں تک وسیع ہوتا ہے اگر ایک انسان ایک عام سا باپ ہے تو اس کی وسیعت صرف اپنے خانوادے تک کے لیے ہوگی اگر وسیعت کرنے والا کسی شہر کا امام ہے تو اس کی وسیعت میں گھر والوں کے لیے بھی پیغام ہوتا ہے شہر والوں کے لیے بھی پیغام ہوتا ہے اگر وسیعت کرنے والا کسی مملکت کا بادشاہ ہو تو اس کی وسیعت پورے ملک کے لیے ہوا کرتی ہے وسیعت کرنے والا اگر مشتہد ہو تو اس کی وسیعت اپنے ہر مقلد کے لیے ہوا کرتی ہے چاہے وہ جس خطے میں بھی زندگی گزار رہا ہوگی جیسا وسیعت کرنے والا ہو اسی طریقے سے وسیعت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اب اگر کسی وسیعت کا وسیعت کرنے والا موسی جس نے وسیعت کی ہے اب وہ اگر کائنات کا امام ہو تو پھر اس کی وسیعت کائنات کے ہر بشر کے لیے ہے چونکہ یہ وسیعت سرکار سید شہدہ کے لیے ہے اور سرکار سید شہدہ یہ یاد رکھیے گا کہ کسی مذہب کی جائدات کا نام نہیں ہے کسی فرقے کی ملکیت کا نام نہیں ہے حسین حسین عالم بشریت کے رہنما کا نام ہے اور چونکہ یہ عالم بشریت کے رہنما کا نام ہے لہٰذا حسین کی وسیعت کائنات کے ہر بشر کے لیے ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وسیعت کرنے والے کی وسیعت پہ ہر آدمی عمل نہیں کرتا وسیعت بس وہی وسیعت پہ عمل کرتا ہے جو اس کا لائق فرزند ہو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان ہر باپ کے بیٹے ہوں اور وہ وسیعت کر کے جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بیٹا مان لے ہر بیٹا اس وقت مانے گا جب ہر بیٹا لائق ہو ورنہ وسیعت پہ عمل وہی کرتا ہے جو لائق اولاد ہو تو عزیزان ایمان حسین عالم بشریت کے امام ہیں اب جو لائق فرزند ہوگا جو لائق وارث ہوگا جو لائق امتی ہوگا وہ اپنے امام کی وسیعت پہ عمل کرے گا جو نالائق ہوگا وہ وسیعتوں کو بھلا دے گا ہر آدمی سے توقع نہ رکھئے کہ وہ کربلا کو سمجھے ہر آدمی سے توقع نہ رکھئے کہ وہ کربلا کے مقصد سے آدھا ہو جائے ہر آدمی کربلا کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا جو لائق ہوگا وہ سمجھنا چاہے گا تو اب امام حسین علیہ السلام نے وسیعت کے طور پہ کلمات دیئے تو اب جو بھی اس وسیعت کو سمجھنا چاہے اور عمل کرنا چاہے وہ حسین پہ احسان نہیں کر رہا ہے اپنی لیاقت کا ثموت دے رہا ہے اور جو نالائق ہوگا وہ ظاہر عمل نہیں کرے گا سننا بھی پسند نہیں کرے گا وہ بیدت بتا دے گا نہیں عزیزان ایمان میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں چونکہ میں جب بھی کہیں گفتگو کرتا ہوں مجلس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ازاداری کے اہمیت پہ کم سے کم ایک دو بات کہی جائے تاکہ ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ ازاداری ہے کیا عزیزان ایمان کائنات میں ہم نے کسی کو غم سے چرتے نہیں دیکھا حسد خوشی سے تو دیکھی ہے غموں سے حسد نہیں دیکھائی گیا آپ نے کہیں دیکھا ہو تو بتا دیجئے کہ کسی کے بھائی کا انتقال بیس سال پہلے ہو گیا ہو اور وہ اپنے بھائی کے بیس سال مرنے کے بعد آنسو باہر آ تو کسی نے آنکہ کہا ہو ماں بیس سال ہو گئے اب تک رو رہے ہو کسی نے اعتراض کیا ہو کسی نے رونے سے روکا ہو کسی کے باپ کا انتقال پچاس سال پہلے ہوا ہو اب وہ خود ضعیفی کی منزل میں آ گیا مگر جب باپ کی ریلت کی تاریخ آئی بیٹا رونے لگا ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی اس بیٹے سے رونے کی بنیاد پہ اپنے باپ کو یاد کرنے کی بنیاد پہ نفرت کرنے لگے جلنے لگے بیزار ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ ہم نے کہیں بھی کسی کو غم سے چڑتے نہیں دیکھا کتنے ہی پرس گزر گئے ہوں لیکن جب غم منانے والا غم مناتا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان قریب سے گزر جائے کچھ نہ کہے مگر کبھی ہم نے چڑتے نہیں دیکھا دنیا خوشی سے چڑتی ہوئی نظر آئی ہے ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں بہت اچھی شادی کی تو دوسرا چڑنے لگا کہ اپنی بیٹی کی اتنی عظیم شادی کر لی کسی کے بیٹا انجینئر بن گیا تو ہم نے چڑتے دیکھا معلوم یہ ہوا کہ خوشی سے تو حسد کرنے والے ملے مگر کائنات میں ہم کو کوئی غم سے چھوڑنے والا نہیں ملا عزیزان ایمان کائنات میں صرف ایک ہی قوم نظر آتی ہے کہ جس کو ہم نے غموں سے چڑتے دیکھا سبب کیا ہے یہ غم سے کیوں چڑنا ہے خوشی سے چڑتے تو سمجھ میں آتا ہم تیرا رجب کی خوشی منائے کوئی چڑھے تو اج سمجھ میں آتا ہے کہ صرف علی پیدا ہوئے کوئی اور نہ پیدا ہوا کعبے میں بھئی ہم غدیر کی خوشی منائے کوئی چڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علیہی کو رسول نے نبی نبی نے وہ مولا بنایا کسی اور کو نہیں منایا چڑنے کی بات ہے ہم اپنے ایمہ کی بلادت کی تاریخ منائیں کوئی چڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے رہبروں کی بلادت کی تاریخ معلوم ہے ایک سالوات پڑھیں محمد وعالم محمد بھئی کوئی خوشی سے چڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ غم سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے قسم خدا کی میں سوچتا تھا کہ لوگ غم سے کیوں چڑھ رہے ہیں اور چڑھنے کی انتہا بتاؤں چڑھنے کی انتہا یہ ہے کہ خوشیوں کے دوران اتنے فتوے نہیں آتے جتنا غم کے دوران آتے ہیں میں سوچ رہا تھا آخر سبب کیا یہ غم سے چڑھنے کی ضرورت کیا اچھا ماجیب بات ہے نا ماتم ہم کرتے ہیں سینے میں آپ کے درد ہوتا ہے صدائے ہم بلند کرتے ہیں گلاہ آپ قدر بیٹھتا ہے پیسے ہم خرج کر رہے ہیں کنگال آپ ہو رہے ہیں وقت ہم دے رہے ہیں عمرات کی کم ہو رہی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ آنے جانے والے وہاں بار بار ڈسٹرڈ نہیں ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد آخر سبب کیا ہے کہ دنیا غم سے کیوں چڑھ رہی ہے یہ غم سے چڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں سوچ رہا تھا جب میں نے ایک سوال دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ غم سے چڑھنے کی علت کیا ہے شیخ شلطوت جامعہ الازہر کے رئیس انہوں نے ایک سوال کیا علامہ امینی علیہ الرحمہ سے کون جنہوں نے غدیر کے سلسلے میں کتابیں لکھی کئی جلدوں پہ مشتمل بیس جلدوں پہ جو نئی چاپ ہے اس میں بیس جلدوں پہ مشتمل کتاب غدیر کے ثبوت پہ لکھی ان سے علامہ شیخ شلطوت جامعہ الازہر کے رئیس انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے پوچھا دیکھیں یہ کچھ منصف مزاج تھا یہ رئیس جامعہ الازہر انہی کے دور میں آیت اللہ بروجردی علیہ الرحمہ کے کہنے کی بنیاد کے اوپر فقہ جعفری وہاں پڑھائی جانے لگی وہاں رائج کی گئی پڑھنے کے لئے تو انہوں نے سوال کیا علامہ امینی سے کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے چودہ معصومین میں سے تیرہ معصوم قتل ہوئے آپ سب کا غم اتنے احتمام سے کیوں نہیں مناتے ہیں جتنے احتمام سے آپ آشور مناتے ہیں اتنے احتمام سے قتل تو تیرا ہوئے شہید تو تیرا ہوئے تو تیرا معصومین کا غم اتنے احتمام سے نہیں مناتے جتنے احتمام سے آپ آشور مناتے ہیں جو علامہ امینی نے جواب دیا وہ تو بعد میں دوں گا جی چاہتا ہے روح شہید شلدود کو میں جواب دے کے کہوں میں شہید شلدود ارے ہمیں ایک کا مناتے ہیں تو پرداشت نہیں ہوتا اگر تیرہوں کے منانے لگتے تو سیاہی بھی ختم ہو جاتی ورق بھی فتوے دیتے دیتے ختم ہو جاتے لیکن سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ آشور جتنے احتمام سے مناتے ہیں اتنے احتمام سے آپ تیرا معصوم سب شہید تو سب کا غم اتنے احتمام سے کیوں نہیں مناتے سنو آلی کے چاہنے والو اللہ مآمینی نے جواب دیا کہ ہم آشور کو اتنے احتمام سے اس لیے مناتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھی بھولا نہ دو ہم غدیر ہم آشور کو اتنے احتمام سے اس لیے مناتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا بھولا نہ دو یہ ایک جملے سے بات سمجھ میں آگئی کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے کل غدیر نہ بھولایا ہوتا تو کربلا بنانے کی ضرورت لپرسی آشور کے قلب آشور کے فے تک تو کربلا بھولنا پرپکا دے رہ خوش آتا پرپکا دے رہ دے پرپکا دے پرپکا دے رہ خوش آتا ہے تو ہمار اجرjor خلیبہ بلے تو کیا چوڑی سماری کر کے خلیبہ بلے تو کیا حق پا تو آگے لے لیتا ہے خلافت قدیر میں اگر کل کائنات غدیر نہ بھولاتی تو حسین کو کربلا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی اب سمجھ میں آیا اس غم سے جلتے کیوں ہیں اصل میں یہ غم لوگوں کو غدیر تک پہنچاتا ہے کربلا سے چھوڑنے کا سبب یہ ہے کہ کربلا غدیر تک لے کے چلی جاتی ہے ورنہ کیا سبب ہے آدمی اور میرے جوانوں یہ بات یاد رکھیے گا حسد کبھی نہ کرنا اس لیے کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے حسد کبھی نہ کرنا کسی ترقی یافتہ شخص کو دیکھ کے ارشت کرو حسد نہ کرو ارشت میں برکت ہے حسد میں نقصان ہے دونوں کا فرق بتاؤں حسد میں کیا ہوتا ہے پروردگار ہم تو ویسے نہیں بن سکے اسے ہمارے جیسا بنا دے یہ ہے حسد اور رشت کیا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسے ہمارے جیسا پروردگار ہمیں بھی اس کے جیسا بنا دے عزیزانِ ایمان پہچانے نہیں آپ نے جب رشت کرتا ہے انسان تو صاحبِ فضیلت کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور جب حسد کرتا ہے تو صاحبِ فضیلت کو اپنے جیسا بنانے لگتا ہے اب سمجھ میں آیا جو لوگ نبی سے رشت کرتے تھے انہوں نے کوشش کی تو کئی سلمان بن گیا کوئی ابوزر بن گیا کوئی مقداد بن گیا مگر جو لوگ نبی سے حسد کرتے تھے وہ خود کو اوپر نہ لے جا پائے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا ایک سلام سلام یا یا لیہ یا لیہ تو اب یہ ہے وسیعت وسیعت پہ عمل وہی کرے گا جو لائق اولاد تو اب پڑھنا پڑے گا حسین کے اقوال اس لیے کہ ذمہ داری بھی ہے فرض بھی ہے ہم کربلائی ہیں ہم نہ سمجھیں گے کہ کربلہ کیوں وجود میں آئی تو کائنات کو کیسے بتائیں گے کائنات نہیں چاہتی کہ کوئی کربلہ کو سمجھ لے اس لیے کہ جو کربلہ سے قریب ہو جائے گا وہ حسینی ہو جائے گا اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں کہ کربلہ سے قریب ہو اب حسین نے اعلان کیا بات ظاہر ہے اس سے آگے بڑھ بھی نہیں پائے گی اس لیے کہ وقت ہی نہیں اور یہ بات بھی مکمل ہو جائے تو شکر پروردگار کا امت رسول میں اصلاح چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں فساد ہے تب ہی تو اصلاح چاہیے اب وہ فساد کیا ہے یہ بہت اہم ہے دکھائی دکھائی دے رہے جو کربلا میں مار رہے آئے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیں جو حسین چاہیے کرولہ بنا کے نمازیوں میں اضافہ کر دیں روزہ داروں میں اضافہ کر دیں نبی کے زمانے میں جتنے لوگ نماز پڑھتے تھے لگ رہا ہے اتنے نہیں پڑھ لیں تو اب میں نے کہا ذرا سا تاریخ پڑھی جائے اب جو میں نے تاریخ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کے آخری حج میں جہاں نبی یہ اعلان کر کے نکلے ہیں کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے ہر طرف مسلمان یہ سن سن کے کہ نبی کا آخری حج ہے دوڑا چلا آیا جب سب آئے کتنے ہوئے کتنے ہوئے دیکھیں غدیر کا احسان ہے کہ جس نے نبی کے آخری حج کی تعداد بتا دی کہ کتنے آئے سوال آگ حاج نبی کے اعلان کے بعد نبی کے آخری حج میں سوال آگ حاج آئے کسی سے سب سمجھ آئے گا اس لیے کہ جب حاج اتنے ہیں تو نماز اس سے زیادہ ہوں گے نمازیوں کی تعداد کی نہیں جا سکتی روزہ رکھنے والوں کی تعداد نہیں کی نہیں جا سکتی اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو رکن زندگی میں ایک بار واجب ہے جب اس میں تعداد سوال آگ حاج کی ہے میں نے کہا چلیے تاریخ نے یہ بتایا اور یہ بھی عجیب بات ہے نبی نے صرف یہی اعلان کیا تھا کہ میرا آخری حج ہے تو بہت سے لوگ فضیلت بہانوں سے ڈھونڈنے والے اس لیے اٹھ کے آگئے ہوں گے کہ جب لکھا جائے گا کہ نبی کے آخری حج میں کون کون تھا تو ہمارا نام بھی آئے گا اگر پورا پلان معلوم ہوتا نا مجمع چھٹ جاتا لیکن نبی نے صرف اتنا اعلان کیا میرا آخری حج آ گئے لوگ یہ نبی کے آخری حج کی تعداد اب میں نے دیکھا نواس رسول کے آخری حج کی تعداد دیکھوں تب سمجھ میں آئے گا کہ گراف نیچے گیا یا اوپر حاج کم ہوئے یزادہ نمازی کم ہوئے یزادہ اب جب میں سن اٹھاون کا امام کا آخری حج تو تاریخ نے لکھا چھے لاکھ حاج جی چاہتا ہے دست عدب چھوڑ کے نواس رسول سے کہوں مولا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے نانا کے آخری حج کے اعلان کے موقع پہ جمع ہو کے جب سب آئے تو سوال خوش بہت آخری آخری حج چھے لاکھ ہیں تو حاج تو بڑھ گئے چھوڑ کرنا چاہتے ہیں عجب نئی نواز ہے رسول آواز دے کہ نادان کیا تُو نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی میں نے کہا مولا حدیث کیا ہے کیا ہے حدیث کہا میرے نانا نے فرمایا من ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ نماز پڑھتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے یہ روزہ تو رکھتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے یہ حج تو کرتے ہیں زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے یہ زکاة تو دیتے ہیں زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے یہ دلاوت تو کرتے ہیں زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے اور نبی کہہ چکے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی جہالت کی نہیں اچھا جملہ سنیں نبی نے کیا کہا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو اپنے زمانے کے امام کو نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے نبی نے یہ کہا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے یعنی جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی سب مل کے امام کو پکار لیجئے آج جمعہ گزرا ہے لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے یہ نہیں کہا کہ امام کو نہ پہچانے کہ کوئی باون سال پرانا امام لے کے کھڑا ہو جائے کوئی تیرہ سو برس پرانا امام لے کے کھڑا ہو جائے کہا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے یعنی جب تک زمانہ ہوگا تب تک امام زمانہ ہوگا اچھا نہیں پہچانے گا تو کیا ہوگا جاہلیت کی موت مرے گا جہالت کی موت نہیں کہا جاہلیت کی موت کیا ہے اچھا یہ بھی بتاتا چلوں یہ حدیث وہ ہے جو صحیح کتاب کی صحیح حدیث ہے جس کے راوی خود عبداللہ ابن عمر انہوں نے بیان کیا اور وہ واقعہ بھی بڑا اچھا ہے کہ کب بیان کیا لیکن ابھی وقت نہیں عزیزان ایمان کیا کہا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی نہیں جاہلیت کی یا نبی اللہ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے آپ ہی واضح کر دیجئے ورنہ جو ایمان کا مطلب نہ سمجھے جو مولا کا مطلب نہ سمجھے وہ جاہلیت کا مطلب کیا سمجھیں گے یا ابو جاہل کے ماننے والے ان کو جہالت کا مطلب تو سمجھ میں نہ آیا تو جاہریت کا مطلب کیا سمجھیں گے تو مولا آپ ہی بیان کر دیجئے نبی نے فرمایا بلکل برابر کی حدیث من ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا یہودین ونسرانیاں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت یہودیت اور نسرانیت کی موت ہوگی وہ یا عیسائی مرے گا یا یہودی مرے گا اب میں ذرا سی وضاحت کر رہا ہوں کیا کہا نبی نے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ یا یہودی مرے گا یا نسرانی مرے گا یا نماز پڑھ لائے ہیں مگر چونکہ امام کو نہیں پہچانتے تو یہودی مر رہے ہیں جو بھی امام کو نہ پہچانے گا پڑھو گے نماز مرو گے یہودی پڑھو گے رکھو گے روضہ مرو گے یہودی جاؤ گے حج پہ مرو گے یہودی پڑھو گے قرآن مرو گے یہودی مرحلہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں مر رہے ہیں یہودی روضہ تو رکھ رہے ہیں مگر مر رہے یہودی عزیزان ایمان اب علی کے زمانے میں جنہوں نے آلی کو پہچانا وہ تو صحیح مرے مگر جنہوں نے امام حسن کو چھوڑا پڑھی نماز مرے یہودی اس کے بعد امام حسن کو جس نے پہچان لیا مگر حسین کو نہیں پہچانا رکھا روضہ مرے یہودی یہ سلسلہ آگے تک جائے گا اب جس نے چھ امام تک مانا اور ساتھوے کو نہیں مانا پڑھی نماز مرہ یہودی یا علی یا علی اب اپنے کو یہودیت کی مان سے بچانا ہو تو امام کو پہچانو باون اور اکیس بنا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کئی سو بنا لو مگر جن کو رسول نے کہا ہے انہیں پہچاننا پڑے گا عزیزان ایمان حسین کربلا بنا رہے کربلا نہیں سمجھے اگر سمجھ گئے ہوتے تو چھٹی چھٹی سیڑی پہ رکھ نہ جاتے آگے بڑھے ہوتے کربلا منانا آسان ہے کربلا پہچان کہ منانا مشکل ہے عزیزان ایمان حسین کہہ رہے ہیں یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے لہذا مجھے کربلا بنانی اچھا رسول نے بھی عجیب بات کہی جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ یہودی اور نصرانی مرے گا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے ساری شریعت تو مان رہا ہے ایک امام ہی کو تو نہیں مانا یہ سب کچھ کر کے ایک امام ہی کو تو نہیں مانا عجب نے نبی پلٹ کے کہے ناران قوم کی بات کرتا ہے میں نبی میں نے نماز پہنچا دی روزہ پہنچا دیا حج پہنچا دیا زکاة کا نصاب دے دیا جب خدا مجھے نبی ہو کے کہہ سکتا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تو تم سے بھی تو کہہ سکتا ہے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا مجھے بہت کام ہے مجھے خار بہت ملنے لگے میں نے چپ دولی ندر بات میں نبی پر نہ دی یار کی شکل میں ایار باٹ میں لگے ناران یاری حسین مظلوم یاری حسین مظلوم نے ایک اصول ہے جسے بچانا چاہا ہے جو اساس ہے پورے دین کی یار نبی اللہ یہودی کیوں کہہ دیا نصرانی کیوں کہہ دیا کہہ دیتے کافر مریں گے بلپرست مریں گے مشرق مریں گے یہ کیوں یہودی اور نصرانی نبی کہیں گے پہچانو یہودی کون ہے نصرانی کون ہے اب جو میں نے ڈھونڈا کہ یہودی کون ہے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ شباحت نبی نے کیوں دی یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے پہلے سب کو مانا موسیٰ کو مانا موسیٰ نے جسے پہچنوایا اسے نہیں مانا یہودیوں نے موسیٰ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو مانا ایک سلوات پڑھیں محمد والے موسیٰ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو مانا موسیٰ کو مانا مگر موسیٰ کے بعد موسیٰ نے جسے پہچنوایا اسے نہیں مانا اسے نہیں مانا جنابِ عیسیٰ ان کے ماننے والوں نے بھی عیسیٰ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو مانا عیسیٰ کو مانا عیسیٰ نے جسے منوانا چاہا اسے نہیں مانا صفت پہچانی نا ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گزشتہ کو مانتے ہیں جو ہے اس کو بھی مانتے ہیں وہ جسے پہچنوایا اسے نہیں مانتے ہیں بھئی ان کا بھی تو یہی حال ہے مجھ سے پہلے سب کو مانا مجھے مانا میں نے غدیر میں جسے منوایا اسے نہیں مانا یا حالی یا حالی اس کا مطلب یہ ہے بھر زرا جملہ بدل لاؤ یہودی وہ ہیں کہ جو موسیٰ کو مانتے ہیں موسیٰ کی نہیں مانتے عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کی نہیں مانتے اب کچھ لوگ ایسے ہی نبی کے ماننے والے بھی ہیں جو نبی کو تو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے ہیں اچھا اب ان کا ہوگا کیا ان کا ہوگا کیا شیطان کا جو ہوا وہی ان کا ہوگا شیطان خدا کو مانتا تھا خدا کی نہیں مانی لاؤتی مل گیا عزیزان ایمان بس مجھے کہنے دیگے جس نے خدا کو مانا خدا کی نہ مانی وہ لاؤتی ہے تو جس نے نبی کو مانا نبی کی نہیں مانی وہ بھی لاؤتی ہے اب بڑی معذرت کے ساتھ اب بڑی معذرت کے ساتھ جملہ ذرا سخت آ رہا ہے جس نے رسول کو مانا رسول کی نہیں مانی وہ لاؤتی اب جس نے ایمان کو مانا اب اگر امام حسن عسکری بیان کر کے جائیں کہ میرے بیٹے کے بعد اگر امت کو ضرورت پڑے مسائل کی تو وہ علماء کا ہاتھ پکڑ لے تو ایمان کو مان کے اگر امام کی نہیں مانوگے لانتی بن جاؤگے یا حسن عسکری یا حسن عسکری یا حسن عسکری علی مولا علی مولا حرمیزہ علی مولا علی مولا سارے حرمی مولا علی مولا تو سائر کیا چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر اپنے سمانے کے امام کو نہیں پہچانتے ہیں یہ روزہ تو رکھ رہے ہیں مگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے ہیں اب ان کی نماز ان کے کام نہیں آئے گی ان کا روزہ ان کے کام نہیں آئے گا شریعت مکمل کہاں ہوئی غدیر میں جن لوگوں نے علی کو نہیں مانا نقصان جانتے ہیں نماز پڑھی کامل ہوا اسلام غدیر میں نماز پڑھی وقت سے پہلے روزہ کھولا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں جا کے سب کچھ کامل ہوا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں ایک سلوات پڑھیں نا محمد وعالی محمد بات آگئی ہے لہذا ایک جواب دینا چاہتا ہوں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہمارے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب آپ لوگ تاخیر کرتے ہیں آپ کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے وقت سے کھولیے تاکہ مکروح نہ ہو میں نے کہا حضور میں آپ کی گزارش پہ بلکل عمل کروں گا ذرا مجھے بتا دیئے مکروح کسے کہتے ہیں مکروح کسے کہتے ہیں مکروح جس کا نہ کرنا بہتر کرنا حرام نہیں میں نے کہا چلیے صاحب مانیے محشر آ گیا ہم بھی پہنچے آپ بھی پہنچے ہم اپنا روزہ نماز لے کے پہنچے آپ اپنی لے کے پہنچے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مانا کہ محشر میں آپ کا وقت صحیح نکلا ہمارا روزہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مکروح ہوگا لیکن اگر ایک پرسنٹو مانیے گا کہ ہمارا وقت صحیح نکلا آیا تو آپ کے روزے کا کیا ہوگا اب ازیدان ایمان شریعت کا دوسرا مسئلہ بھی پڑھئے کہ جو جان بوجھ کے ایک منٹ پہلے بھی اپنا روزہ توڑ دے ہر روزے کے بدلے میں ساٹھ روزہ تو جو نہیں رکھا وہ تو مائنس میں تھا ہی جتنا رکھا ہر ایک پہ ساٹھ روزہ چڑ گیا ایک سالہ وار ٹائم کتنا ہو تو حسین کربلا کس لیے بنا رہے ہیں امامت شناسی کے لئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین کربلا میں اپنے مشن میں میں جملہ یہ کیسے کہوں کامیاب بلکل کامیاب دلیل دلیل کیا دلیل یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس سے بیعت مانگی نہیں جائے گی اس کی بیعت کی جائے گی اب عزیزان ایمان کربلا سے پہلے تک ہمارے دو اماموں پہ مورخین نے تحمد تو لگا دی امیر کائنات کے لئے بھی کہ علی نے فلاں فلاں کی بیعت کی سلح امام حسن کو بھی گھما پھیرا کے بیعت کا نام امام حسین سے بھی جسارت کر کے حاکم نے بیعت مانگ رہا میرے جوانوں اب جو سوال ہے وہ بہت اہم حسین مدینہ یزید بیعت مانگ رہا اتنا مصر ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کرنے کو تیار حسین مدینہ سے نکلے یزید بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے ہر روز ایک ہی سوال ہے بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو جبکہ حسین یقید کے سامنے نہیں ہے جبکہ حسین یتید کے دربار میں نہیں ہے جبکہ حسین کے ہاتھ میں حد کڑی نہیں ہے جبکہ حسین کے ہاتھ میں بیڑی نہیں پیر میں بیڑی نہیں ہے حسین قید نہیں ہے حسین آزاد ہے یتید بیعت مانگ رہا ہے بھئی کبھی سوچا تو کرو کہ سیدے سجاد یتید کے دربار میں ہیں یتید بیعت نہیں مانگتا سیدے سجاد عصیر ہیں یزید بیعت نہیں مانتا سیدے سجار یزید کے سامنے ہیں یزید بیعت نہیں مانتا ہوا کیا ہوا کیا یزید سیدے سجار سے بیعت کو نہیں مانتا اچھا یزید نے نہیں مانگا یزید کے بعد حکومتیں بہت سی آئیں ہر امام کو قیدی تو بنایا گیا کسی امام سے بیعت کیوں نہ مانگی گئی بیعت کرنے کو تو تیار ہوئے بیعت مانگنے کو تیار نہ ہوئے ولی اہدی دینے کو تیار ہوئے بیعت مانگی نہ گئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہر امام نے بلکل آزاد زندگی گزاری قید و بند کی زندگی میں رکھا مگر بیعت نہ مانگی بھئی سوال ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کربلا سے پہلے بیعت مانگی جا رہی ہے کربلا کے بعد بیعت کیوں نہیں مانگتے پڑھو جواب حسین کا جیسے ہی ولید کے دربار میں حسین پہنچے مطالبہ بیعت رکھا گیا حسین نے کہا یہ بیعت کے امور رات کے تاریخیوں میں نہیں دن کے اجالے میں تیہ کیے جاتے ہیں نہیں پہچانا آپ نے اصل میں مرحلہ یہ تھا کہ حسین غدیر میں بیعت کے عادی تھے لہٰذا دن کا اجالہ مانگا جو سقیفائی ہیں وہ راتوں کو بیعت مانتے ہیں حسین نے کہا دن کے اجالے میں مروان کہتا ہے اگر حسین نکل گئے تو پھر نہ پاؤ گی لہٰذا حسین کے یا تو بیعت لے لو یا اخصر قلم کر دو بہ اتنا سننا تھا فاتح خیبر کے لال کو جلال آ گیا تاریخ کہتی ہے آستین پلٹ کے فاتح خیبر کے لال نے مروان کے قریبان میں ہاتھ ڈال کے اتنا اٹھایا جیسے علی خیبر اٹھائے تھے مروان کے قریبان میں ہاتھ ڈال کے علی کے لال نے مروان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہوا میں معلق کر کے زمین پہ دے مار کے کہا میرے آزاد کردہ علیہ مجھ سے زبردستی بیعت لے گا اور اب ولید کی طرف گھومیں اور اب جملہ کہا مسلی لا یبایو مسلہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا عزیزان ایمان ہزاروں بار کا سنا ہوا جملہ ہے مگر میں کہا کرتا ہوں ائیمہ کے اقوال کو سن کے غور کیا کیجئے لفظیں یوں ہی استعمال نہیں کرتے حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا حسین نے کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جیسے ہی میں نے تاریخ میں یہ جملہ پڑھا حسین جیسا آپ کے ذہن میں اٹھا یا نہیں مجھے نہیں معلوم مگر میرے ذہن میں سوال اٹھا حسین کیسا بھئی حسین کہہ رہے ہیں حسین جیسا کب سوال ہوگا حسین کیسا الے کس سے پوچھے حسین کیسا یا نبی اللہ آپ ہی بتائیے حسین کیسا رسول نے آوازی حسین امینی وعدہ من الحسین حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے بس بھائی اللہم صلی علی محمد معذرت چاہتا ہے حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا میرے مولا بیعت آپ سے مانگی گئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا آپ یہ کہتے ہیں حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا عجب نہیں میرا امام آواز ہے کہ نادان کربلا ماضی کا بھی آئینہ ہے مستقبل کا بھی آئینہ ہے کربلا ماضی کی بھی تاریخ کو محفوظ کر رہی ہے اور آئینہ آنے والی تاریخ کو بھی محفوظ کر رہی ہے میں بتانا چاہتا ہوں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا میں امام وقت ہوں اب کوئی بھی امام وقت کسی کی بیعت نہیں کرے گا یہ میرے بابا پہ جھوٹا الزام ہے کہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی نہیں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت لکھر نہیں اب جملہ آپ کے حوالے کروں عفیظہ نے امام امام حسین نے صرف یہ نہیں پہچنوایا کہ میں علی جیسا ہوں بیعت مانگرے والوں کو بھی بتا دیا کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اے یزید حسین سے تو اتنا بیعت پہ مصر سیدے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانتا کہا مجھے حسین کا جواب مل گیا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ بھی تو حسین جیسا ہے تو میری بیعت کیوں کرے گا میں ایک بار بیعت مانگ کے رسوہ ہو چکا اب بیعت نہیں مانگوں گا عزیزہ نے ایمان کربلا سے پہلے بیعتیں مانگی گئی کربلا کے بعد کسی میں جورت کیوں نہ ہوئی کہ کوئی حاکم بیعت مانتا اس لیے کہ کربلا کے بعد کے ہر امام کے بارے میں دنیا پہچانتی تھی کہ یہ حسین جیسا ہے اگر ہم نے بیعت مانگی ہم یزید جیسے ہو جائے اگر ہم نے بیعت مانی تو ابھی تو ہمارا چہرہ پوشیدہ ہے اگر بیعت مانگ لی تو دنیا پہچان جائے کہ ہم بھی یزید جیسے ہیں ہم یزید جیسا نہیں بننا چاہتے اس لیے بیعت نہیں مانگیں گے تو حسین نے کربلا بنائی ہے معرفت امام کے لیے عرفان امامت کے لیے حسین کربلا بنا رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے اچھا سرکار سید شہدہ اتنا بڑا انقلاب مولا با آخری بات یہی سے مسائب کی منزلوں میں چلا جاؤں گا میرا مولا آپ کو کربلا بنانی تو پھر ایک بات اور کہہ دوں کہ مولا نہیں کی تھی بیعت نہ کرتے اعلان کی کیا ضرورت تھی انقارب بیعت کے اعلان کی ضرورت کیا ہے بیعت تولی نے بھی نہیں کی بیعت امام حسن نے بھی نہیں کی مگر آپ نے بیعت بھی نہیں کی اور انقارب بیعت بھی کیا مدینہ میں بھی انکار کیا مکہ میں بھی انکار کیا راہ شام کوفہ میں جو ملا اس سے انکار کیا تو یہ اعلانیں انکارب بیعت کیوں کر رہے ہیں بیعت نہیں کرتے بات سمجھ میں آتی کہ آپ امام میں بیعت نہیں کر رہے ہیں یہ اعلان انکار بیعت کی کیا ضرورت حسین آواز جنگ نادان کہ اس سے پہلے میرے بابا نے بھی بیعت نہیں کی میرے بھائی نے بھی بیعت نہیں کی لیکن انکہ اعلان انکار بیعت نہ کیا تو قلم فروش معرقوں نے بعد میں لکھ دیا کہ بیعت کر لی تھی میں اتنا اعلان انکار کروں گا کہ اب یزید کا معرق رکھے گا حسین نے بیعت لے گی میں اعلان انکار بھی کروں گا اور اب عزیزان ایمان حسین تنہا جائیے آپ سے مطالبہ بیعت ہے یہ کیوں سب کو لے کے جانے یوں ہی نہیں علی اکبر کو لے کے گئے یوں ہی نہیں سرکار وفا کو لے کے گئے مولا کیوں یہ سب کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے جوانوں کو لے کے جائیے یہ بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے اچھا بچوں کو بھی لے کے گئے تو خواتین کو نہ لے جائیے خواتین میں بھی بچیوں کو نہ لے جائیں کوئی عمل امام کا ایسے ہی نہیں ہے مولا یہ سب کو کیوں لے جا رہے ہیں وہ سین آواز دیں گے تو نے میرا جملہ نہیں سنا میں کربلا جا رہا ہوں اسلاح امت کے امت کسے کہتے ہیں امت میں بڑھے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں نوجوان بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا تو جب بچے آئیڈیل مانگیں گے تو علی اصغر سامنے آئیں گے جب نوجوان آئیڈیل مانگیں گے آنو محمد آئیں گے جب جوان مانگیں گے علی اکبر آئیں گے بوڑھے مانگیں گے تو پھر ہمارے حبیب و زہر کام آئیں گے اور جب خواتین کا مرحلہ آئے گا تو زینبوں میں کل سوم آئیں گی جب بچیاں کوئی آئیڈیل مانیں گی تو سکینہ سامنے آئے گی میں امت کی صلاح کے لیے لہٰذا امت میں جتنے لوگ ہو سکتے ہیں میں سب کے لیے آئیڈیل لے کے جا رہا ہوں قسم خدا کی یہ قوم اپنے آئیڈیل کے لیے جتنا غنی ہے کوئی قوم نہیں ہے کسی کے پاس ایک معصوم آئیڈیل نہیں ہوتا یہاں تو الحمدللہ چودہ چودہ معصوم آئیڈیل اور پھر ان کے آئینیں کہ جو معصوم بھی ہیں مگر عصمت قبلہ پہ فائز نہیں ہیں اسی لیے ہمارے علماء نے ان کے لیے اسطلاح نکالی محفوظ ان الخطا پھر یہ آئیڈیل اب اس کے بعد بھی اگر کائنات ہمارے لیے کوئی آئیڈیل دے دے اور ہم اسے آئیڈیل بنا لیں تو بڑے شرم کی بات ہے دیکھیں دشمن بہت زیرکی سے کام کر رہا ہے وہ پتہ نہیں چلنے دیتا اور اپنے آئیڈیل ہمارے گھروں میں پہنچا دیتا ہے اچھے مرد تو نہیں بھیجے مگر بیڈ مین بھیج دی لڑکیاں بچی چھوٹی چھوٹی ہمیں ایسی پینسل چاہیے جس پہ فلاں لڑکی کی تصویر ہو خبردار غور کیجئے ابھی یہ بچی ہے کوئی بات نہیں ہاں ابھی کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کے ذہن میں وہی لڑکی آئیڈیل بن گئی تو اب کرد بڑی ہو کے اگر چادر نہ پہنے تو غصہ نہ کی جئے گا اس لیے کہ آپ نے بچپن میں تو تصویر اس کے ذہن میں اُبھاری ہے وہی تو پڑی ہو کے بنے گی عزیزو اگر ہم نے اپنی بچیوں کو آئیڈیل سکینہ کو دیا ہوتا تو سکینہ کیوں آئیڈیل پڑھئے کربلا مسائب کی کائناس سے فدیلت سکینہ پیش کر رہا ہوں پڑھئے کربلا کربلا کے میڈان میں سکینہ چار برس کی جس کے بندے بھی چھینے چادر بھی چھینی مگر تاریخ پڑھئے بچیوں کو زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے بندے کی نا پوری تاریخ پڑھ کے مجھے کہیں دیکھا دیجئے کہ باپ کا دیا ہوا بندہ سکینہ نے مانگا ہو مگر ہر لمحے سکینہ ایک ہی سوال کرتی رہی وہ بھی امہ چادر دیلا دو تمہارے بال تو اتنے بڑے ہیں کہ پھوپی آپ اپنے بال سے اپنا پردہ کر رہی ہیں میں کیا کروں حسین یوں ہی نہیں آئے ہیں جناب سکینہ کو کربلا میں کربلایوں کے لیے حسین آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور یہ یاد رکھیے کربلا میں کوئی بھی بے شعوری کی منزل میں نہیں آ گیا سب اپنے حدف کو پہچان کے آئے ہیں سنا کرتے ہیں آپ میں ذرا سا حساس مورد سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سنا کرتے ہیں کہ جب 28 رجب کو مدینہ سے قافلہ چلنے لگا تو اس وقت جناب علی اسغر کس کی گود میں آ گئے جناب سغرہ کی سنتے ہیں نا میرا سوال یہ ہے کہ علی اسغر نے جناب سغرہ ہی کی آغوش کیوں نہیں کسی اور بی بی کی آغوش میں جناب علی اسغر کیوں نہ گئے پہچانو شعور جناب علی اسغر ابھی بچہ ڈیر دو مہینے کا ہے ایک مہینے کبھی نہیں بلتے پھر جناب علی اسغر کیوں جناب سغرہ کی آغوش پکڑ لیں کسی اور بی بی کی آغوش میں کیوں نہ گئے مرحلہ یہ تھا کہ حسین نے چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ سغرہ کربلا نہیں جائیں گی علی اسغر نے سغرہ کی آغوش اس لئے لی کہ اگر میں کسی ایسی بی بی کی آغوش میں رہا جسے کربلا جانا ہے تو کل معارک لکھے گا ماں جا رہی تھی بیٹا چلا گیا اگر میں پھوپی کی آغوش میں رہا تو لکھا جائے گا زینب جا رہی تھی بیٹا چلا گیا اگر میں سکینہ کی آغوش میں رہا تو لکھا جائے گا بہن جارے ہی تھی بھائی چلا گیا میں ایسی آغوش کا انتخاب کر رہا ہوں کہ جس کے لئے حسین نے اعلان کر دیا کہ یہ کربلا نہ جائے گی لہٰذا اب جناب علی اسغر بی بی آنگے بڑی کوئی کی آغوش میں نہ آئے تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود امام بڑھے مگر پہلے مرحلے میں علی اسغر امام حسین کی آغوش میں بھی نہ آئے کب تک جب تک امام بس سے یہ نہ کہلوا لیا کہ علی اسغر اگر تم نہ گئے تو محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا علی اسغر بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں پہ جانو جس گھر آنے کا بچہ بغیر حدف کے گھر سے نہ نکلا ہو اس گھر آنے کا امام بغیر حدف کے کربلا نہیں جا رہا میں شعور رکھتا ہوں یہ تاریخ کی ستم زریفی ہے اور مجبوری ہے کہ ہم کو تاریخ بچہ رکھ رہی ہے ورنہ میرے شعور کو دیکھو گے میں بتاؤں کہ کتنا باشعور ہوں پہچانے شعور علی اسغر تاریخ کربلا پڑھئے تو سمجھ میں آتا کہ اس چھے مہینے کے بچے میں کتنا شعور تھا اور یہ یاد رکھیے گا حسین بے شعوروں کو پسند نہیں کر دے لہٰذا کربلا کے تئی شعور بلند کیجئے تاکہ ہم سمجھ جو سکے کہ کربلا کیوں بنائی ہے حسین کربلا آ گئی پانی بند ہو گیا مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھا دیجئے ہم مان لیتے ہیں کہ سات محرم سے پانی بند ہوا چار محرم کی روایت نہ مانیں سات محرم سے پانی بند ہوا آٹھ محرم تک ہم مان لیں کہ ماں نے بیٹے کو دودھ پلا کر کے اس کی پیاس بجھا لیں مگر بغیر پانی پیئے جبکہ روایت یہی کہہ رہی چار محرم سے پہرے لگ گئے تھے سات محرم سے خینے میں اتنا پانی نہیں تھا کہ بچے نہیں سکیں چار محرم سے پانی 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 پانی